انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا اللہ کہتے ہیں دوسرا کام کرنا پڑے گا بھوٹ کے دن ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا اپنے قریبی رشتدار کو جو یتیم ہو یا ایسے غریب کو جس کو بھوگ نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے اس نے ان کو کھانا نہیں کھلایا آنکھوں کا شکر اللہ کیا مانگ رہے ہم سے ان کی قیمت کیا مانگ رہے قوم کے پست لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کا خیال کرو ان کی حاجتیں پوری کرو آج معاشرے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے تلاش تو ہے ہی نہیں جو بھیکاری سامنے آئے نا فروڈی ایک نمبر کا جو کمبغت ہر مسجد میں وہی بیز بدل کے جا رہا ہوگا ایسے ایسے بھیکاری ہیں شوپر میں نا وہ ففٹی ففٹی آئے کرتا تھا پرانے زمانے میں اس میں دکھایا ہے بھیکاری صاحب جو ہے وہ چندہ بندہ اکھٹا کی ایک شوپر پاس میں رکھا پورا اکھٹا کر کے تھیلہ بھرا اس کے بعد ٹری پی سوٹ ٹائپ این کے رات کو گھر جا رہے ہیں جوب ہے ٹائپ این کے کیا کر رہے ہیں بے گم سمجھ رہی ہیں ماشاءاللہ کسی اچھی کمپنی کے مینیجے نہیں ایسا ہوتا ہے ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہہ رہے ہیں ہم ٹری پی سوٹ ٹائم میں نگلتے تھے اور پھر وہاں جا کے دھوتی بنیان پہنا اور یہ سارے گھلٹے سیدھے کام کیے شام کو واپسی پہ دوبارہ کہیں گئے کسی مسجد کے لیٹرین میں گز گئے تو وہاں گز کے اپنا ڈریس چینج کیا اور باہر نگل رہے ہیں تو صاحب بواشروم سے آ رہے ہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں ایسے مارکیٹ میں ہو رہے ہیں تلاش کرنا لوگوں نے کیونکہ اگر نماز روزے کی طرح ہم اپنی زندگی میں اس کو فرض سمجھیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری ہے مستحقین کو تلاش کر کے ان تک رقم پہنچانا ان کی مدد کرنا تو میرے بھائی پھر ہم یہ کام کریں لیکن ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے فرمایا جو قرابت دار ہو اس کو کھلانا تو دور کی بات اس کی وراثت اس بچارے کو نہیں ملتی ملتی نہیں ہے چاچا مامو کھا جاتے ہیں بڑا بھائی کھا جاتا ہے چاچا کھا جاتا ہے مامو کھا جاتا ہے کیسز آتے رہتے ہیں صبح و شام یتیم ہے بیوہ عورت ہے اس کے یتیم بچے ہیں چاچا نے کھا گیا کھانے کے بڑے سٹائل ہیں آپ کو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ ایسے نہیں کھاتے ایک لاوہ ہمیں دے دو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کہ ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی کاروبار کے نام پہ لے لیتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے اس اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اچھے کام کرتا ہو لیکن رب پر ایمان بھی رکھتا ہو توہید کا قائل ہو اللہ توہید اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں کرتا یہ صفات اگر غیر مسلم میں ہوں گی تو دنیا میں عجر مل جائے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو میرے بھائی یہ اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں ان آیات میں بیان کیا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا اس طریقے سے ہمیں شکر ادا بولو بھائی کرنا پڑے گا تو اپنے اپنے گریبان میں میں بھی جھانک کے دیکھوں آپ بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کتنی کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ہمارا میار کیسا ہے ہر شاہ سپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس کو درجن و خامیہ نظر آئیں گی میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ انسانیت کی یا بھیکاریوں کی خدمت کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا پیشاور بھیکاریوں میں اکثر غلط ہوتے ہیں سب نہیں اکثر کیا ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں خود کیسے تلاش کیا جاتا ہے وہ یوٹیوب پہ کلپ سن لیں اور مہینے میں ایک دن یہ کام کیا کریں مہینے میں ایک دن فکس کر لیں کہ ہم نے مہینے کا ایک دن دو چار گھنٹے کے لیے ڈائری لے کے بیٹھ جانا ہے بس پینل اور ڈائری لے کے کیا کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے رشداروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے دیکھو جو چیز سوچی جاتی ہے نا اس پر عمل جب ہوتا ہے جب وہ ریٹن فارم میں آ جائے ڈاکومنٹ تیار ہو جائے ورنہ سوچتے اور قیامت تک بیٹھے گا لکھ لینا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یار رشداروں میں فلا 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 کے بارے میں مجھے شبہ ہے تو ذرا اس کی میں تحقیق کروں گا وہ لکھ لیا آپ نے دوسرا رشداروں کے علاوہ کی کیا طریقہ ہے تو اس پر غور کریں آپ کو درجنوں طریقے ایسے نکل آئیں گے میں ایک دفعہ غور کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا غور کرتا ہوں کچھ زکاہ صدقہ کی رقم کس کو دوں کس کو دوں تو اس زمانے میں رمضان میں یہاں نہ مزدور گڑے کھود رہے تھے سڑک بنانے کے لیے میں نے کہا ایسے مزدور جو گڑا کھود رہا ہو میں دیکھوں گا جس کا روزہ ہوگا اس سے بہتر زکاہ کا مستحق روزہ رکھ کے بھی دن کی گرمی میں اگر وہ گڑا کھود رہا ہے تو وہ پیسے والا بولو نا نہیں ہو سکتا اور وہ کم بہت معذرت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ حرام خور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اس طرح کا جو حرام کھانے والا اتنی محنت نہیں کرتا روزہ خوروں کا نہ دیں تو تھوڑی سی تحقیق کر لے انسان تحقیق کے درجل و طریقے وہ بھی سوچیں آپ جب ڈائری لے کے بیٹھیں گے نا تو درجل و طریقے نکل آئیں گے کہ کیسے یہ پریس کیا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں جا کے پوچھیں گے نا روزہ ہے وہ تو کہہ گا ہاں ہے تو اس کا بھی طریقے ہوتے ہیں وہ میں طریقہ نہیں بتاؤں گا آپ کو آپ سوچیں دماغ استعمال کریں گے تو دس طریقے آپ کے سامنے آ جائیں گے ڈائری میں لکھ لیں اور کہیں اس مہینے کی فلاں تاریخ کو میں نے یہ کام بولو نا نمٹا دیں کوشش کریں گے کی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیقہ